بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر میں جو کہ انہوں نے جی ٹوئنٹی کا اجلاس کیا تھا وہ ناکام بضائر ہوتا وہ نظر آرہا ہے سیکرورٹی خرشات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو ہاں پر ان کو جو مہمانہ نگرامی آئے تھے ان کو لے جانے کر لے جو خاص مقامات تھے جو تفریق مقامات تھے وہاں لے جانے کا جو پرگرام تھا وہ مؤخر کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کو سیکرورٹی کے معاملات میں بہت زیادہ خرشات نظر آتے ہیں نظر آئے تو اس وجہ سے انہوں نے کیا اس کے علاوہ جو سورتحال بنی اس میں بھی یہ سورتحال میں جو وفود کو گلمر کا علاقہ تھا اس میں وہاں دورہ کرنا تھا لیکن سیکرورٹی خرشات اندر زیادہ تھے کہ وہ نہیں جا سکے ایک اور واقعہ ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ یہاں جہاں مصر اور میکسکو میں نے بھی آنے سے انکار کیا ہے تو یہ اور جو برازیل وغیرہ کے جو وفود ہیں وہ لو لیول کے ہیں سمیٹ کے لیول کے نہیں ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو منصوبہ بنایا تھا موڈی صاحب نے وہ فیل ہو گیا اور اگر فیل نہیں ہوا تو وہ اتنا کامیاب نہیں ہیں جتنا کہ وہ اس کو امید تھی کہ وہ یہاں پر کشمیر میں دو بڑے واقعات سمد کہہ سکتے ہیں کہ پہلے موڈی نے یہ کہا تھا کہ جو سعودی عرب کو اور یوئی کو راضی کیا تھا کہ وہ یہاں پر سرمایہ کاری کریں اس سے اب وہ تائب ہو گئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ نہ صرف اس میں شمولیت نے اختیار نہیں کی بلکہ انہوں نے جو ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی وہ اپنے سرمایہ کاری کریں گے تو ایک تو یہ بات ہو گئی ہے دوسری بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ اہم ہے کہ جو کارباگ کا جو معاملہ ہے جس میں جنگ ہو چکی ہے دو دفعہ ان کے درمیان میں آدھر جانب بائی جان اور آرمینیا کے درمیان میں یہ واقعہ انیس سو کارنے سے چل رہا ہے دو جنگیں ہو چکی ہیں دو دار اکیس میں ایک تو ہوئی تھی اس تنازے میں بڑی دو دار اکیس میں ان کو فتح ہو گئی تھی آزربائی جان کو اور بہت بری تنازے ان کو آرمینیا کو وہاں سے دھکے دیر کے نکال دیا تھا اس کے علاوہ دو دار بیس اور دو دار سولہ میں بھی جھڑپ ہو چکی ہیں تو تین جھڑپیں ہو چکی ہیں تو اب اس کے بعد میں انہوں نے یہ مائدہ کر لیے آرمینیا کے لوگوں نے کہ بھئی اگر یہ شرط پر کہ آرمینیا کے لوگ جو وہاں آباد ہیں وہ اگر آپ اسے پرمن رکھ سکے ہیں ان کے ساتھ میں انصاف کر سکے ہیں ان کو ان کا تحفظ کر سکے ہیں تو پھر ہم یہ آپ کا یہ کارباگ کا علاقہ جو ہے وہ ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے تو انہوں نے مشروع طور پر کیا ہے لیکن بہرحال وہ ان کے قبضے میں ہیں اور یہ جو بات ہے یہ رپورٹ ہوئی ہے روسی تاس ایجنسی کی طرف سے جو تاس نے کی تھی اور اس میں آرمینیا کے جو آرمینیا کے وزیراعظم ہیں نکول پشنیان کا کہنا ہے کہ آزربائیجان میں کو باقو میں رہنے والے آرمینی باشندوں کے کا تحفظ کرنا ہوگا تو اب یہ تحفظ تو وہ کریں گے اس لیے کہ ان کے پاشن دیں وہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی اس میں انہوں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ جو آدمی آپ کے امان میں آ جائے اس کو پھر آپ اس کے ساتھ میں کوئی برا سلوک کریں تو البتہ وہ تعوان دیں یا جو کچھ بھی ٹیکس ہوتا ہے جو ٹیکس وہ دیں گے جو وہاں کے لوگوں پر ٹیکس ہوگا جو کے آزربائیجانے اوپر ٹیکس ہوگا وہی ٹیکس انفیو لاغو کر دیا جائے گا تو پھر یہ ان کو متسلیم کر دیا جائے گا تو یہ بات یقینی ہے کہ یہ معایدہ اب آرمینیہ نے آرمینیہ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کاراباک کا جو علاقہ ہے وہ اب آزربائیجان کا حصہ بن چکا ہے اب ایک اہم موضوع یہ ہے کہ تعلقات ایران کے اور سعودی عرب کے درمان میں دو تعلقات تھے وہ منخطہ ہو گئے تھے اور وہاں پر ان کو شکایت یہ تھی کہ سعودیوں نے ان کے ساتھ ایرانیوں کے ساتھ میں اچھا پڑتا ہوں نہیں کیا دورانے حج تو اس کے بعد میں تعلقات کافی کشیدہ رہے اور اس کو پہلے اب بھی بہت کیا مغرب نے اور امریکہ نے کہ ان لوگوں کے درمیان میں تعلقات خراب رہے ہیں اور اسی وجہ سے سارا خطہ جو ہے افسرٹ ہو گیا یہاں تک کہ ہمارے ساتھ بھی تعلقات خراب یہ ہوئے انہوں نے کہا کہ صاحب آپ محمد بن سلمان نے ہم سے یہ کہا کہ کیا تو آپ ایران کا ساتھ دیں یا پھر آپ ہمارا ساتھ دیں اور ایران میں کا خطرہ یہ تھا کہ ایران کا ان کو یہ کہنا تھا کہ یمن میں ایران مداخل کر رہا ہے اور حوسی باغیوں کو جو ہیں ان کو مدد دے رہا ہے جو ویکچوری دے رہا تھا تو پاکستانیوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہم کسی صورت میں بھی ہماری فوج جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں تو پاکستانی نے کہا کہ ہم حرم کی تو حفاظت کر سکتے ہیں البتہ آپ کی جو یمن کی جنگ میں ہم آپ کے ساتھ میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہماری فوج کسی مسلمان ملک کو خلاف حملہ کرنے کے لیے نہیں بنی گئی ہے البتہ ہم انڈیا کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں اس پر سعودی عرب کے لوگ بھی بہت نراض ہوئے تھے یوئی کے لوگ بھی نراض ہوئے تھے یوئی کے تو ایک وزیر تعلیم نے ہم سے کہہ دیا تھا کہ اس کی سزا آپ کو بہت دیر تک ملے گی جو انہوں نے ہمیں دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے بہت زیادہ تعلقات بڑھائے انڈیا سے انہوں نے انڈیا کو بہت نوازہ یاد تھا کہ ان کے مندر یہاں کھول لیے دوبئی میں دو مندر بنا لیے ہیں تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ ابھی جو ایران نے اپنا جو منحیت تذر بکار سفیر علی رضا انہائیتی کو سعودی میں عرب میں اپنا سفیر مقرد کر دیا ہے اس میں عالمی ادارے کے مطابق سعودی عرب نے بھی اپنا سفیر مقرد بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے تو نامزد بھی کر دیا اور یہ بڑے تذبہ کار آدمی ہیں جو علی رضا انہائیتی صاحب ہیں یہ ان کے بہت زیادہ ان کے قریب بھی رہے ہیں علی رضا انہائیتی صاحب وزیر خارجہ حسین عمیر عبدالحیان کے معاوین عرب خلیج عمور کے ڈائریکٹر رہے ہیں کوئت میں بھی یہ سفیر رہ چکے ہیں تو اس لئے عربوں کے معاملے میں ان کی جو معلومات ہیں یا ان کی جو تجربہ ہے وہاں کا عربوں کا وہ کافی زیادہ ہے اس کے بعد نادر کرام یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد آدھر قدمت ہوتے ہیں